بسم اللہ الرحمن الرحیم کالز لی جاتی ہیں اور آپ کی کالز کے آپ کے مسائل سن کے دعا بھی ہوتی ہے اور آپ کو جو بھی مشورہ ہو سکتا ہے وہ ہم بھی اپنی طرف سے بھی پوری کوشش کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ کوئی ایسے ذہین ترین عالم دین بھی ہوتے ہیں جو کہ آپ کو شریعت کی حدود میں اور معاشرتی حدود میں بھی آپ کو مشورہ دیتے ہیں چیتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم حریصہ حضور اگر اجازت دے تو اگر اجازت ماز بن جبل کی حدیث حدیث کر دوں جی جی حدیث ضرور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے لوگوں کے بارے میں کچھ بڑی خصوصی باتیں کہیں ہوئی ہیں مثلا مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں کہا کہ میرے آسمان نے اس سے زیادہ ایماندار شخص میری امت میں نہیں دیکھا حضرت ابو ذرغفاری کے بارے میں آپ نے جو جملے فرمائے پھر حضرت ماز کے بارے میں کہا کہ میری امت کا یہ ایسا شخص ہے جو حلال و حرام کا سب سے زیادہ صحیح انداز قانون جانتا ہے مثال کے طور پر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ذہن فلسفے میں چلتا ہے جن کا میتمیٹکس میں چلتا ہے جن کا لٹریجر میں نہیں چلتا ہر کسی کا اپنا دماغ ہوتا ہے تو حضرت ماز کی جو خصوصیت ہے وہ قانون سازی ہے تبوک کی جنگ کے اندر یہ آپ کے ساتھ تھے اور تبوک کے وقت ایک ایسا وقت آیا جبکہ عام طور پر جو سفر ہے اس وقت جو کیا جاتا تھا وہ رات کو کیا جاتا تھا صبح کے وقت جو ہے وہ رکا جاتا تھا تو آپ کے دماغ میں ایک سوال تھا میں یہ بات آدھی سناوں گا پھر کالر ہوں گا پھر آدھی بات میں سناوں گا ایک صحابی کے دماغ میں سوال ہے تو وہ کئی عرصہ جو ہے وہ سوچتا رہا حضرت ماز سوچتے رہے ہیں میں کب جاؤں کب جاؤں تبوک کا راستہ تھا رات ساری سفر کیا صبح فجر پڑی صحابہ نے تو صبح فجر پڑ کے اونگ ایسی آگئی کہ انہوں نے اپنے اونٹوں کو باندھا نہیں بہت سے اونٹ جو ہیں وہ ادھر ادھر نکل گئے اور کافلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بلکل اونٹ تھا حضرت ماز کا وہ ساتھ چلتا چلا گیا ایک وقت ایسا آیا کہ ٹھوکر لگی اونٹ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کجاوے میں سے باہر دیکھا تو یہ ساری پہ رشانی تھی کہ ادھر ادھر تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ تھا بڑا اچھا انہوں نے کہا ہاں مجھے بھی نیند آگئی تھی مجھے بھی نیند کا جھونکہ آگیا تھا تو صحابہ کو بھی آگیا یہ غور فرمائیے کہ تنس کرنے کی وجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بھی ان میں شامل کیا کہ مجھے بھی اونگ آگئی تھی اس وقت پہ حضرت اماز نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک چیز نے غم میں ڈال دیا ہے مجھے چیز بتائیے غم میں ڈال دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پوچھو جو پوچھنا ہے تو آپ نے جو سوال کیا وہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ مجھے ایسی بات بتا دیجئے جس جو مجھے پتا ہو اور میں دوزخ سے بچ جاؤں اور جنت میں چلا جاؤں بڑی مشکل بات تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اوپر دو باتیں بتائیں ایک بتا کے کالر کی طرف جاتا ہوں پہلی بات یہ بتائیں کہ جس شخص نے بلکل سچے دل سے شہادت کر لی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا اور اس کے بعد کبھی شرک نہ کیا تو جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے اب یہ بات جو ہے اس کو آگے تفسیر کرتے ہوئے میں دوبارہ آنگا کہ اس کو آگے رسول اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ کہا وہ ایک اور کہا کہ میں تمہیں ایک اور اس سے عالی بات نہ بتاؤ جو عالی بات نبی پاک نے بتائی پہلے کالر لے لوں چیستی صاحب پھر بات کرتے ہیں اس پر یہ میں کمپلیٹ کروں گا انسالہ سوبیہ اسلام علیکم بیٹا والیکم السلام جی میرے بیٹے والیکم السلام میرا نام سوبیہ میں صحیح بات سے بات کر رہی ہوں جی بیٹا میری نا تین ستر ہیں ٹھیک ہم تین ہیں میں سب سے بڑی ہوں میری شادی کو بارہ سال ہو گئے ہیں میرے ابو نہیں ہے ابو کو بھی بارہ سال ہو گئے ہیں شادی کو میرے تیرہ سال ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو میری دو چھوٹی ستر اندے سے ان کی ایج ہو چکی ہے تقریباً گوری ایک چالیس کی ہے اور ایک اٹھتیس کی ہے لیکن ان کے رشتے نہیں ہو رہے آرہے ہیں دیکھ رہے ہیں لیکن نا کبھی ان کو نہیں پسانداتے کبھی ہمیں نہیں پسانداتے اچھا تو آپ کی بہنوں کے نام کیا ہیں زوبیا میرے سے چھوٹی اس کا نام ہے سبیم اور جو اس سے چھوٹی اس کا نام ہے رابیہ تو آپ کو جو رشتے پسند نہیں آتے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے ہمیں جو پسند نہیں آتے وہ اس طرح ہو جاتا ہے نا کہ جو لڑکا ہوتا ہے لڑکا بہت زیادہ عیج کا ہوتا ہے بہت ہی مطلب جیسے بڑا کہلیں ویسا ہوتا ہے یا پھر ان کا گھر اپنا نہیں ہوتا کام چچھ نہیں کر رہا ہوتا فارغ ہوتا ہے اس طرح کوئی مسئلہ بن جاتا ہے جو آپ جاتی ہیں کہ آپ کی جو 38 اور 40 ایئرز کی بہنیں ہیں ان کے لیے جو رشتیں آئیں اس آدمی کا نوجوان بھی ہو وہ یا کم از کم نوجوانی کے قریب بھی ہو اس کا گھر بھی اپنا اور کام بھی اس کے پاس پورا ہو ایسی یہ شرطیں ہیں دینوں یہ نہیں بلاغ ہے یہ نہیں کہتے بس کہتے ہیں کہ لڑکا اچھا ہو سہل ہی اچھی ہو کہنا بس یہ چاہتے ہیں جب ان کا پتہ کرواتے ہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ نکلاتا ہے کہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے یا ناشا کرتا یا کوئی نہ کوئی مسئلہ نکلاتا ہے نہیں تو میری امی تو یہی کہتی ہیں کہ جاتا بھی ہو بس لڑکا اچھا ہو شریف ہو تو ہم تو کرتے ہیں اچھے کہ مجھے ڈیفینیشن بتاؤ کہ سوبیا اچھا کس کو کہتے ہیں آپ اچھے لیے کہ جسر آپ ان کا لڑکی کا پتہ کرواتے ہیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہاں جی لڑکا اچھا نہیں ہے یقین کریں آج میں میں اپنی مسئلہ دے سکتا ہوں پہلے میرے زماغ میں میرا پروڈیوسر آیا تھا میں اس کی مسئل نہیں دیتا میں آج میرا پتہ کرانے جائیں چشتی صاحب کے پاس جائیں گے یہ پانچ اچھی باتیں کریں گے دو شاید اچھی نام باتیں کریں چشتی صاحب دنیا ہے نا دنیا ہے نا ایسا یہ معاشر ہے اس میں جب پتہ کرنے جاؤں کیونکہ کونسا ایسا شخص ہے جس کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں ہوگی بیٹا ٹھیک ہے لیکن صاحب یہ بتا رہے کہ مطلب کچھ ہے تو انہیں دو وقتہ کہتے ہیں کہ کچھ کیا ہوا جسی بیٹا کہ ان کے نہیں ہو رہا نائی 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 نوٹ اٹ آل نوٹ اٹ آل نوٹ اٹ آل لیکن میری دعا ہے بیٹا کہ ان کی شادیاں ہوں لیکن میں میں کم از کم اگلے محرم تک تو ان کی کوئی شادی نہیں دیکھتا اللہ کرے کہ ہو جائے میں دعا گو ہوں لیکن جب آپشنز ہی اتنی لیمٹیڈ ہوں اب آپ یہ نہ کہیے کہ ہوگی کے نہیں ہوگی مجھے نہیں پتا میں بہت ہی لیمٹیڈ سپیس میں بات کہہ سکتا ہوں اللہ کرے کہ ہو جائے لیکن محرم یہ بات کیونکہ وقت بدلتا ہے اگلے وقت میں بھی رابیہ کی شادی دور دور کا ہی نہیں ہے لیکن اگر آپ تھوڑی سی اپنی آپشنز کو نرم کر لیں گے تو شاید حالات زیادہ بہتر ہو جائیں دونوں بہنوں کو کہو دونوں بہنوں کو کہو کہ اپنی صحیت کے خیال کے علاوہ آپ نے ان کی صحیت کا تو ذکر ہی نہیں کیا جو وہ تسبیحات پڑھیں وہ ایک لحول کی تسبیح لحول والا قوت اللہ باللہ کی اور ایک اللہ کے دو نام ہیں یا ولی یا والی یہ دونوں تسبیحات پڑھتے رہے تاکہ اللہ ان کے لئے آسانی کرے لیکن میرے خیال میں کہیں نہ کہیں آپ کو as soon as possible ASAP جیسے کہتے ہیں آپ کو کہیں نگوشیٹ کرنا پڑے گا ورنہ صورتحال جو ہے وہ بہت مناسب نہیں نظر آتی جیسے آپ کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے آپ کے وظیفے کے بعد گنجائش تو نہیں رہتی آپ استادزہ میں سے ہیں کمال کرتے ہیں میری بہن آپ ایسا کریں کہ سورہ مریم کی تلاوت کیا کریں اور سورہ احضاب جمعہ والے دن جمعہ کے بعد پڑھیں سورہ احضاب ہو سکے تو ان بیٹیوں سے کہیں کہ خود پڑھیں احضاب سورہ پڑھنے سے جن کے رشتے نہیں بھی ہوتے وہ بھی ہو جاتے ہیں انشاءاللہ قرآن السلام علیکم السلام علیکم بھائی جی والیکم السلام بھائی میں ایک دوبارات سے بات کر رہی ہوں میں رشاد ملتان ہوئی ہے میرا اور میرے حضب مجھے آواز نہیں آئی آپ کی ایک سکتے آپ کیا کہہ رہی ہیں میرے حضبن کنا نظیر احمد نظیر شریف ترین انسان ہے جوب کا کیا مسئلہ ہوتا ہے اس کو ان کے بھائی وہ لگ جاتے ہیں پھر کوئی نہ کوئی کمپنی میں یا ایسا ریزن بن جاتے کہ وہ جوب ویسٹیلٹی کا مسئلہ ہو جاتا ہے کبھی بہت کم جینے لگ جاتے ہیں اچھا پرنٹلین یہ بتاؤ اب نظیر کام کیا کرنا چاہتے ہیں وہ کہتا ہے کہ کہیں بھی آویلیول ہو سرکاری ہو جائے تو زیادہ بیٹن ہے کیونکہ اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ کہیں اچھی سرکاری مل سکتی ہیں اللہ کا نام لو ایج بھی زیادہ ہو رہی ہے سرکاری نوکری بھی چاہیے بھر سی ٹونکے ہیں اتنی نہیں ہے لیکن وہ کہتا ہے آگے آنے والے دنوں میں کوئی ایسی سرکاری ہو جائے یا کوئی اچھانٹی فائز پر کی جوپ لگ جائے تو وہ زیادہ بیٹس ہے پڑھ نے لکھے کتنے ہیں نظیر وہ ایسے کر رکھتا ہے انہوں نے اب دیکھو میں کیا کہہ سکتا ہوں خواہشیں جو ہیں وہ تو آسمان تک ہیں دعا کرنا آپ کا حق ہے آپ دعا ضرور کیجئے میرے خیال میں نظیر کو جوب کی طرف نہیں جانا چاہیے یہ آدمی شریف ہے اس کا بہت اچھا کیریئر جو ہے نا انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی وہ ٹریڈ میں ہے ٹریڈ میں بھی اگر یہ شاپ کریں شاپ کیا کہیں پرچون یا سٹور کریں سٹور سٹور is a better word سٹور کریں یہ بہتر ہے اس لئے نوکری چھوڑے سرکاری اور غیر سرکاری اس پہ چھوڑ دیں سٹور کی طرف میں آئے اور یہ زیادہ بہتر ہوگا اور سورہ اخلاص کو پڑھتا رہے بس اللہ کمال کرے گا انشاءاللہ تعالی پھر نہ بیٹیوں کی فکر ہوگی نہ رسک کی فکر ہوگی بیٹیوں کی ویسے بھی کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے اس سے کہنا میاں سے کہ یہ سٹور کی طرف جائے شاپ کی طرف جائے اور سورہ اخلاص پڑھتا رہے جی اسلام علیکم بیٹا اسلام علیکم مجھے دو باتیں پوچھنے ہیں آپ سے ایک تو یہی کہ میری بہن ہے ثانیہ نام ہے اس کا رشتہ آیا ہے آقب کے لیے تو کیا یہ رشتہ صحیح ہے آپ کو آقب پہ اعتراض کیا ہے پہلے آپ مجھے یہ بتاؤ بیٹا اعتراض تو نہیں ہے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ صحیح ہے یا نہیں نہیں نا سمجھ میں آنے والی بیٹا کوئی بات ہوتی ہے نا کہ ایک رشتہ آیا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے یا ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہم بیلنس میں ہیں آپ کی رائے اس پہ کوئی تو ہوگی نا ظاہر ایک پروپوزل آیا آپ نے چیک ان بیلنس تو کیا ہوگا نا نہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اس تخارہ بھی کر رہے ہیں تو اس میں بھی کچھ خاص سمجھ میں نہیں آ رہا اچھا یہ ذرا تھوڑی سی پہیلی میرے سے اگر تم نہ کھیلو تو مجھے بتاؤ اس تخارے میں کیا آیا اس تخارے میں ہم نے کچھ بھی کیا ہے تو کچھ بھی نہیں آیا تو سمجھ میں کہ کیا آیا تو دوسرے مولویوں سے کروایا تو وہ کہہ رہے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں صحیح ہے کچھ کہہ رہے ہیں نہیں صحیح تو اچھا جس نے شادی کرنی ہے وہ کیا کہہ رہی ہے اس نے تو ممہ پاپو پہ چھوڑا وایا اچھا کمال ممہ پاپو ہے کہ ممہ پاپو ڈیسائیڈ ہی نہیں کر سکتے بیٹی کے لیے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نا انہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ایک کہانی نہیں مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ سمجھ میں نہیں کیا نہیں آ رہا مثال آپ کہیں کہ وہ جوا کھیلتا ہے ماذا اللہ آپ کہیں کہ اس کے ماں باپ اچھے لوگ نہیں ہیں کوئی تو وجہ ہوگی نا سمجھ میں کیا نہیں آ رہا اصل میں وہ میری سسٹر جو ہیں وہ زیادہ پالی فائیڈ ہیں اور وہ کام ہیں بہت تو اس لیے پھر ان کی کوئیسی جوپ کا بھی نہیں پتا کہ وہ کیا جوپ کرتے ہیں ان کے پیرنٹ کہتے ہیں کہ یہ کاروبار کرے گا تو اس لیے اب پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے دیکھو بات مجھے نہیں پتا کہ پہلیاں کیوں کھیلتے ہو اب میں اس بات کو اگر خود اپنے موہ سے کہوں تو امبارسنگ ہے کہ میں کیوں کسی کا پردہ چاہ کروں آپ کو کہنا ہے بیٹا بہن کو کسی صورت یہ سوٹیبل ریلیشنشپ نہیں لگنا بہن سے پتہ کرو اسی کو قبول نہیں ہے تو سمجھ نہیں آنے والی تو بات ہی نہیں ہے نا اس میں بہن کوئی نہیں جب قبول تو سمجھ نہ آنے والی بات کیا ہے کوئی زور تھوڑی ہے کوئی ڈنڈا تھوڑی چلانا ہے وہ صحیح ہے غلط ہے بچہ بہت اچھا ہے لیکن بہن کے ناک پہ آئے گا نہیں آئے گا اب ایک غلط ریلیشنشپ سے بہتر ہے کہ تھوڑا سا ویٹ کر لیا جائے حالانکہ ریلیشنشپ برا نہیں ہے لیکن بہرحال اس معاملے میں بہن اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گی رشتے کو یہی چیز ہے جو کہ سمجھ میں نہیں آرہی اس لیے بہن اگر زور لگا لوگے تو پھر یہ آگے جا کے ڈیمیج ہوگا اس لیے بڑے ڈیمیج سے بچنے کے لیے بہن کی بات کو مان لو یہ سمجھ میں آتی ہے بات اب اور دوسری بات یہ پوچھ نہیں تھی کہ میرا بھائی یہ فہد نام ہے وہ نا بیمار بہت سہتا ہے تو کیا ہم اس کا نام بدل دیں کتنی عمر ہے فہد کی فہد کی چھبیس سال عمر آرے چھبیس سال کی عمر میں نہیں نام بدلے جاتے بیٹا نام بدلے جاتے ہیں دو ڈھائی سال کی عمر میں اس کے بعد نہیں کیا بیمار کیا ہے وہ یہ بتاؤ مجھے وہ جائے نا کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں ابھی کچھ دن پہلے بھی انہیں اس پرانس کی اتنی زیادہ پرابلم ہو رہی تھی کہ ان کے ہاتھ پہ بھی نیلے ہو گئی اس نے سارے ڈاکٹرز کو دکھایا تو کسی سے کوئی فرس نے پڑھا ہے اور لیس کانپیٹنس بھی بہت زیادہ ہیں کانپیٹنس کا لیک نہیں ہے اس کو ایلرجیز ہیں ایلرجیز اب ڈاکٹر نہ ڈھونڈ سکے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ان کو نہ پتا چلے اس کو ایلرجیز کا پرابلم ہے اور دوسرا اس کو سٹمک کا پرابلم ہے یہ دو چیزیں اس کے مسائل ہیں اور یہ اس کے ساتھ زندہ رہے گا اور ٹھیک رہے گا اس لیے جس بھی اچھے ڈاکٹرز ہیں میری طرح کے کسی آدمی سے نہ ملوانا کابل پڑے لکھے آدمی سے ملوانا ایلرجیز اور آئی بی ایس کے دو پرابلمز ہیں ایسٹ پرابلم ہے اس کو کیونکہ سٹریس لیتا ہے اس لیے یہ کمزور اور پتل ہے دوسرا اس کو ایلرجیز ہیں پولن ایلرجی ہے فوڈ ایلرجیز ہیں ان چیزوں کا خیال کرنا ہے بہن جس کی شادی ہے اس کو ضرور کہنا کہ وہ یہ وظیفہ پڑے جو کہ چشتی صاحب بتا رہے ہیں چشتی صاحب شادی کے لیے کیا پڑے بہنے ہیں شادی کے لیے مجرب ترین وظیفہ ہے سورہ نبا ہے اس میں ہے ایک آئی مبارکہ اللہ نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے ہیں روزانہ صبح و شام یہ آئی مبارکہ پڑیں اللہ رشتہ ضرور ہو جائے گا اور اگر ممکن ہو تو اپنا دائیں ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر اکتالیس مرتبہ روزانہ سورہ کوسر کا عوید رکھیں انشاءاللہ رشتہ ایسا آئے گا جب مرضی پڑھنے سورہ کوسر ہاں جی جب مرضی پڑھنے صبح و شام پڑھنے تو کیا بات ہے کیا بات ہے سورہ کوسر کیا سورہ کوسر جی اسلام علیکم جی جی منور اللہ کا شکر ہے میرے بیٹے بلال بھائی کھوڑا آپ نے ونسٹرک کرنی تھی کہ پریشان بیٹا ہوں اور تیلر کا کام کرتا ہوں میں نے جبان کی یہ بھی روجب نے اچھا تائی گوڑ پرنا پارٹنرشپ نے کی بھی اب پارٹنرشپ کی حضم کرتی میں بھی کھوڑا الگ مگر برکت بھی ہوتی بس جو پیسہ آتا ہے یہ ہی چلا جاتا اور پریشان بیٹا ہوں اور سارے دشمن بن گئے بہن دائی سب بچے ہیں میرے تین بچے بھی دشمن ہیں بچے بھی دشمن ہیں بچے تو چھوٹے ہیں بہن بھائی دشمن بنے رہے ہیں پتہ نہیں کیوں حالانکہ کسی کے ساتھ کوئی غلط نہیں کرتا پھر بھی جو نہ نہ کرتا ہوں وہ بھی اس کا بھی الزام دیتے ہیں بس میرے ساتھ اسکرا پتہ نہیں کیوں ہوتا ہے کسی کے ساتھ بھی اچھا کرتا ہوں اور وہ ہمارے ساتھ برا ساتھ اچھا یہ میں ذاتی طور پر سب کے لئے منور کہہ رہا ہوں پہلی بات تو یہ سارا پاکستانی پریشان ہے دوسری بات یہ کہ یہ جب بات کرتے ہیں کہ جی میں اس کے اچھا کرتا ہوں میرے ساتھ اچھا کوئی نہیں کرتا مجھے بات بڑی ہلکی لگتی ہے معافی کے ساتھ ہلکی پتہ کیوں لگتی ہے کیونکہ آپ جب اچھا کر رہے ہیں چشتی صاحب کے ساتھ تو اگر میں یہ سمجھ کے اچھا کروں کہ چشتی مجھے اس کا عجر دے گا تو میں اس کو بقاعدہ شرک سمجھتا ہوں ایسا ہی ہے نا آپ کتنی ہلکی بات کرتے ہیں کہ لوگوں سے عجر مانگنا چاہ رہے ہیں آپ نے عجر لینا نیکی چشتی صاحب نے میرے ساتھ نیکی اللہ واسطے کرنی ہے میرے سے عجر تھوڑی مانگنا ہے کتنی غلط بات ہے یہ جب آپ ایسی غلط قیفیت میں ایسی غلط حالت میں ہو اتنے کمزوری ایمان میں ہو اس کے بعد آپ کہیں کہ کاروبار میں برکت پڑے کتنی منور نامعقول بات ہے یہ پہلی بات دوسری بات کام کر تھیکہ تم نے نہیں لیا تیرا تھیکہ جو ہے نا وہ صرف تیرے بچوں کا ہے اور تیری بیوی کا ہے تو اپنی تھیکے داری تک رہے ہر کسی کا تو نے راضی کرنے کا تھیکہ نہیں لیا تو نے صرف لوگوں کے ساتھ جی کرنا ہے آجزی کرنی ہوں اور اگر ممکن ہو تو اپنے دستر خان کو بڑھا کرو یہ میں تمہیں تین باتیں بتاؤں ایک حرام کا اگر کوئی کھائے نہ میں نے نہیں دیکھا کہ اس کی تین نسلوں تک نہ آ جائے اس کا اثر پہلی بات دوسری بات اگر کوئی شخص اپنے دستر خان کو بڑھا کر لینا ہم نے اس کو کبھی زندگی میں رولتے ہوئے نہیں دیکھا بے شک اللہ اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہے تو اپنا رزق بڑھانا چاہتا ہے تو اپنے دستر خان کو بڑھا بھائی تو دستر خان کو کورموں سے نہ بڑھا تو چائے سے بڑھا لے تو کسی چیز سے بڑھا لے تو نیت سے بڑھا لے تو جب بڑھائے گا اللہ تعالی رحم کرے گا کیلے کام کرنا ہے یہ کام انشاءاللہ تعالی چلے گا تو نے ہر وقت سورہ اخلاص جو ہے اس کی تلاوت کرتے رہنا ہے اس کی تلاوت کرتے رہنا ہے اللہ تعالی تیرے رزق میں بہت برکت ڈالے گا انشاءاللہ اور پریشان تُو نے ویسے ہی اس لیے ہونا ہے کہ تُو پریشان ہے تُو ہر بات پر پریشان رہتا ہے چھوڑ دے بچوں کی طرف توجہ دے بیوی کی طرف توجہ دے جسی وقت یہ میں نے بات صحیح نہیں کی کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ نیکی کرے تو عجر اللہ سے رکھے پر پریشان ہی کھائے گی یہاں بڑی ایک عجیب بات ہے کہ ہم اللہ کی ذات کے سوا انسانوں سے توقعات جب رکھتے ہیں تو دل ٹوٹتا ہے اور ہمیشہ ٹوٹتا ہے اور دوسری بات جو ابھی دسترخان بڑا کرنے کی بات یہ ہے وہ چیز آپ اللہ کو قرض دے رہے ہوتے ہیں اور اللہ کبھی آپ کو پھر غریب ہونے نہیں دیتا آپ کے دسترخان کی تنگی آپ پر نہیں آتی اگر آپ اس نیت سے یہ ایک عمل کرتے ہیں کہ یہ ایک پانی کا گھونٹ بھی میں نے اللہ کو قرض دیا اور اللہ پھر کہتا بھی تو ہے کہ مجھے ہے کوئی جو مجھے قرض دے جو پھر اللہ کو قرض دیتا ہے پھر فرمائے کہ میں بڑا چڑھا کے ستر درجے بڑا کر فقفے میں جاؤں گا اور واپس آ کے پوچھوں گا کہ جناب دل ٹوٹنے والی بات چشتی صاحب نے کر دی لیکن ان کا دل پہلی دفعہ کب ٹوٹھا تھا واپس آئیے پوچھتے ہیں موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو ہمارے کالر پیشلی خاتون بات کر رہی تھی میں اس سے پہ آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ جب خاندان میں فیصلہ کرنا ہو شادی کرنے کا تو ماں باپ کو خاص طور پہ یا بچے یا بچی کو خاص طور پہ کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے دیکھیں اگر حدیث کی روح سے دیکھا جائے تو پہلے چیز تو یہ دیکھ جاتی ہے کہ دیندار ہے ٹھیک اور اس کے بعد مال بھی دیکھنا ہے مال بھی دیکھنا چاہیے لیکن ایمان بھی دیکھنا ہے ان چیزوں کے ساتھ ساتھ جیسا کہ وہ معاملہ تھا نا کہ جی ہم نے استخارہ کروایا مولویوں سے بھی کسی مولوی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کسی زندگی کے فیصلے کرتا پھرے لیکن کسی معمول کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اپنی مرضی کو پورا کرنے کے لئے کسی مولوی پر الزام لگا کر اور یہ کہہ دیا جائے کہ جی استخارہ کا رضا اپنی خواہش مولوی پر نہیں ڈالی اس لئے دونوں کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے اور اگلی بات ہمارے ہانا یہ کہہ ایک فیصلہ دیکھیں دین نے ایک آزادی دی ہے کہ بیٹی سے پوچھا جائے لیکن اس کا مطلب یہ قطن نہیں ہے کہ اس کے والدین اس معاملے میں ولی جو ہیں وہ اپنی رائے نہ دیں کیونکہ یہ حدیث مبارکہ ہے لا نکاح الا ولی ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ولی بھی اپنا ظلم شروع کر دے یعنی اسلام جو ہے نا وہ یہ چاہتا ہے کہ رشتوں میں اور فیصلوں میں توازن ہو اسی لئے اللہ نے انسان کو توازن کے ساتھ پیدا کرے لقد قلقنا الانسان فی احسنی تقویم خوبصورت توازن کے ساتھ رشتوں میں بھی توازن ہونا چاہیے اور فیصلوں میں بھی توازن ہونا لیکن یہ بات جو ہے نا میں بیٹی آپ کو بڑی آجزی سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو رشتے میں آپ کا شوہر یا آپ کی بیوی آپ کو اپنا آئیکن نظر نہ نہ آئے تو پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے اس لئے جو میں آپ سے بیٹی سے بات کہہ رہا تھا کہ یہ معاملہ لڑکی کو ہی پسند نہیں ہے تو پھر آگے چلنے کی ضرورت نہیں ہے جی رہیلا السلام علیکم بیٹا جی السلام علیکم رہیلا السلام علیکم والیکم السلام جی میرا بیٹا بیلال بھئی بات کر رہے ہیں جی کر رہا ہوں بیٹا اللہ آپ کو خوش رکھے سلامت رکھے التماع سے دعا ہے آپ سے بتائو بیٹا ایشو کیا ہے میں نے یہ پوچھنے تھا کہ میرے حضرین ہے عزر شاہ ان کا نام ہے عزر شاہ تو ویسے تو میں سے بہت مطلب میں اس بار کو مانتی ہوں میں سے بہت قرار کرتے ہیں میں سے بہت خیال کرتے ہیں لیکن جہاں بات آجائے میری کسی خواہش کی تو بلکل زیرو ہو جاتے ہیں جہاں بات آجائے میری بہنگوئیوں کی کتنے سال ہو گئے رہیلا شادی کو مجھے لگتا ہے رہیلا شادی کو کتنے سال ہو گئے شادی کو مجھے لگتا ہے دس سال ہو گئے دس سال کے بعد تم کیا چاہتی ہو کہ کیا چیز کرے شاد صاحب کیا چاہتی ہو جائے میں شادی کوئی ایٹ میں ایتی زیادہ نہیں ہے میں ستانہ سال کی تھی میں دس شادی لیکن پھر بھی اب جب تک زندہ ہے تو یہ چیز اگنور تو نہیں کرتا کیا مثلا کیا کوئی مثال دو کیا نہیں اگنور ہو سکتا آپ مجھے یہ بتائیں دس سال کی شادی کے بعد تم یہ کہہ رہی ہو کہ شوہر سنسیر ہے کے نہیں ہے نہیں مطلب جاندہ ہی کل خواہش ہے جب بردن کو زیروں گتی ہے کیونکہ وہ تمہاری خواہشوں کو پورا نہیں کر سکتا آپ کا شوہر جنت میں جائے گا خدا کی قسم آپ کا شوہر جنت میں جائے گا یہ کافی ہے تمہارے لئے دس سال بعد جب بیوی اپنے شوہر کے اوپر یہ بدگمانی رکھے کہ وہ میرے ساتھ سنسیر ہے کہ نہیں ہے تم سوچو کہ فرشتے کس کو دعائیں دے رہے ہوں گے اس وقت میں اس غلازت میں کیوں پڑھوں گا میرے بچے میں تحمت میں کیوں پڑھوں تم تو پڑھی ہو میں کیوں پڑھوں نہیں تحمت نہیں درانچاری شب یہ بتانے کہ وہ اچھا چلیں تحمت نہ ہوئی میں اس کا پردہ تمہارے آگے کیوں ننگا کروں حالانکہ میں اس کا لباس نہیں ہوں تم اس کا لباس ہو کچھ اچھی باتیں مچا رہے ہیں تاکہ میں دل بڑھو جائے ارے کیسی باتیں کرتی ہو تمہاری عمر کتنی ہے رہے چھبیس سال ہو گئی چھبیس سال عمر ہو گئی ہے کافی عمر ہو گئی ہے بچے ہیں تمہارے ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں کتنے بچے ہیں رہیلا کتنے بچے ہیں آپ کے میرے بیٹی آپ کے کتنے بچے ہیں میرے ماشاءاللہ ستین بچے ہیں بچوں کے ساتھ اپنا دل نہیں لگا سکتی تو رہیلا جو حضرت کی جب ہوتی وہ تو حضرت کی ہوتی ہے رہیلا یہ بڑا جبر والی بات ہے اللہ تعالیٰ میں پہلے تو اپنے لئے ہدایت کی دعا مانگتا ہوں پھر آپ کے لئے ہدایت کی مانگتا ہوں مجھے ان چیزوں سے بڑا خوف آتا ہے جب بیٹیاں اس طرح کی مزاج پرست ہو جائیں کہ تین بچوں کی ماں کے بعد وہ شوہر کی امانداری کی اوپر وہ نکتہ چینی کریں یہ میں نے بڑے احتمام سے لفظ کو آئیستہ سے کہا ہے یہ تہمتیں نہیں ڈالتے بیٹا یہ باپ ہے تین بچوں کا بیٹوں یا بیٹیوں کا یا بیٹوں بیٹیوں کا ان کے لئے ایک ہیرو قائم کرنے کی بجائے ماں یہ کہے کہ کیونکہ میری خواہشیں نہیں پوری ہوتیں اس لئے مجھے بتایا جائے کہ میرے ساتھ سنسیر ہے کہ نہیں ہے یہی چیز جو ہے کیا تم اپنی بیٹی یا بیٹے کو کہہ سکتے ہو آپ کے باپ کے بارے میں کتنی ناواکول بات ہے اس لئے میں سب سے پہلے تو تمہارے ماں باپ سے ہاتھ جوڑ کے دعا کروں گا اور ان کو درخواست کروں گا کہ خدا کے واسطے اپنی بیٹیوں کو جب پرورش کر رہے ہوتے ہو تو ان کی خواہشات جو ہیں ان کو زم کرنا سکھایا کرو کہاں جا کے زم کرتے ہیں خواہش کیوں رکھتے ہیں تین بچے ہوگی آپ اپنی زندگی اس کی طرف دیکھو کیا خواہش ہے کہاں جا کے کھانا کھلانا ہے میرے لئے کپڑے کیا لے کے آئے گا یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں کسی کی اوپر انگلی اٹھانے کے لئے یہ ناواکول بات ہے اس لئے میں تمہیں دو ہدایتیں کر رہا ہوں ایک بات کسی کے ساتھ اپنے شوہر کا پردہ شیئر نہ کرو آئندہ مت کرنا کم از کم دوسری بات یہ انہا لیلہ کی تذبیر انہا لیلہ و انہا لہ راجعون کی اور لحول والا قوت اللہ باللہ کی دونوں پڑھو تاکہ اللہ تمہارے دل کے اندر صبر جمیل ڈالے جی اسلام علیکم والیکم اسلام والیکم اسلام جناب اسمائیل بھائی خیریت سے ہیں آپ اللہ کا شکریہ میں دعائیں چاہیں آپ بھی آپ بھی مجھے دعائیں دعاوں میں یاد رکھنا ہے انشاءاللہ جی حکم فرمائیے بلان بھائی دو باتیں آپ سے کرنے ہی ہیں ایک تو میری بیٹی کا ہے رشتہ آئے ہوئے مدسر کا کشف کے لیے کس کے لیے کشف کے لیے کشف کشف کے لیے رشتہ ہے مدسر کا جی وہ پہلے بھی آیا تھا پہلے وہ جواب دے گئے تھے اب دوبارہ وہ رشتے کے لیے جواب کون دے گئے تھے وہ مدسر والے تو اب کیوں آئے ہیں پتہ نہیں کہ آپ وہ بول دے گلتی ہوگی ہم ہر سے جو ہے نا ہم سے بڑی گلتی ہوگی ہم نہیں چاہتے ہم دوبارہ رشتہ قائم کرنا چاہتے کشف کیا کہتی ہے کشف تو ٹھیک ہے وہ تو کوئی نہیں نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں باری بات نہیں ہے کشف کی رائے ہے بیٹا بلال بھائی ان سے پوچھا تھا اس نے تو کہا کہ ٹھیک ہے بابا نہیں نہیں یہ ٹھیک ہے بابا والی بات پر مت جانا بالکل کشف سے کہنا کہ یہ مدسر ہے اس نے پہلے رشتہ دیا تھا پھر نہیں دیا تھا اب دوبارہ دیا ہے تم اس پہ رائے سوچ سمجھ کے قائم کرو کشف بڑی دنیا دار بچی ہے بیٹا سو تو یہ نہ سوچ کے وہ کہہ رہی ہے جیسے بابا جیسے بابا والی بات کوئی نہیں ہے اب اس دنیا میں کوئی جیسے بابا والی بات نہیں ہے یہ دعا کا جب سے معاملہ ہوا ہے نا وہ جیسے بابا والی باتوں سے تو اب ڈر لگنے لگ گیا خدا کی قسم میری رائے میں بہت اچھا ہے پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ کہ کشف سے کہو کہ لیٹ میریج اس کی بہت مشکل ہے ارلی میریج میں چلی جائے تو بہت زیادہ بہتر ہے اس لیے اس معاملے میں ٹھکرائے نا کنسیڈر خود کرے فیصلہ خود کرے لیکن ایک بڑا ہونے کی احسی ہے سے میری رائے میں اس کو اس کی طرف مائل ہونا چاہیے اور اس کی طرف جانا چاہیے یہ بات سمجھ میں آتی ہے جی اور کوئی بات اور بھلال بھائی میں یہاں پہلے کراچی سے یہ ملتان شفٹ ہوا تو یہاں میں نے دکان شروع کی تھی دکانہ سٹارٹ کی دکان میں رچلی نہیں دکان کو میں نے چلانے کے لیے ادھو قدر سے کرزہ بھی لیا تو اب دکان بلکلی ختم ہوگی بند ہوگی دکان میں روزگار کر کے بھائے ہوں کس چیز کی دکان دکان کریانے کی ڈالی تھی تو کراچی چھوڑ کے کیوں آئے بس وہ یہاں رشتہ داری وغیرہ تھی بچے بڑے ہو گئے تھے میں نے کہا چلوں وہاں نہیں کراچی میں بچے بڑے نہیں ہوتے یہ سب کچھ ہوتا ہے ہاں تو کراچی کیوں چھوڑا میں تو یہ پوچھ رہا ہوں بھائی یہی بہن ہے بتایا نا کہ بچے بڑے ہو گئے تھے ان کے مستقبل کے لیے میں نے کہا ہی رشتہ یار کراچی میں کونسا مستقبل نہیں ہے جو ملتان میں ہے یہ جو بیچ والی باتیں ہوتی ہیں یہ مرواتی ہیں پھر یہ بھائے برکتی کرتی ہیں اور ہجرت میں اللہ تعالی رزق کو بڑھاتا ہے اس میں کیا بات ہے تم یہی کام کرو ادھار لے کر ایسے چنگ پانگے والی ارکتیں مت کرو جو تم نہیں کہہ رہے سورہ اخلاص پڑھو اور یہی کام کرو یہ کام ہو جائے گا تم سے اور یہی کام ہونے ہیں اور کوئی کام نہیں ہونا تم سے لیکن بہانے بازی نہ کرو سورہ اخلاص پڑھو اور یہی کام کرو اللہ تعالی حلال رزق میں تمہیں بہت برکت دے گا بیٹی سے پوچھ کے شادی کرنا جی اسلام علیکم حالی اللہ علیکم اسلام جی میری بیٹی سر میں اطلاع بول رہی ہوں جی اپنے بارے میں اور بھائی کے بارے میں پوچھنا ہے جی فرمائیے بیٹا سر میں میری شادی ہی تھی تو اب ختم ہو گیا سرہ انہوں نے ایک دائرہ اس نے دی ہے تو اب میرا مطلب میں اپنے بھائی میں کچھ میں چاہتی ہوں میری لیے اکرہ مجھے پہلیا نہ دلوا میرا بیٹا صاف بات کر کیا پوچھنا جا رہی ہے اپنے بھائی میں کہ مطلب انہوں نے ادھر مطلب گزارا نہیں ہوا انہوں نے واپس نہیں دیا تم تمہاری شوہر کا نام کیا تھا مجاہد ہاں مجاہد مجاہد کے ساتھ تمہارا کیا پرابلم تھا اکرہ تم دوبارہ نکاح جاتی ہو کرنا اس سے سمجھ نہیں آئی تمہاری بات بیٹا ہاں تو ایک بھیج دی ہے تو اگر تم ایک اچھی مسلک اچھی تو نہیں مطلب ایک مسلک کی طرف جاؤ تو دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے رجوع ہو سکتا ہے اس میں نہیں سر انہوں نے کہا ہے آپ گزارا نہیں ہوتا ٹھیک تمہارے مزاج میں کوئی ایسی برائی ہے جس سے کہ گزارا نہیں ہوتا نہیں سر میں تو میں تو رہنا چاہتی تھی نہیں اپنی شرطوں پہ یا اس کی شرطوں پہ نہیں ادھر ہی ان کی مطابقی نہیں اکرہ ایسی بات نہیں ہے بیٹا آپ غلط بیانی کر رہی ہیں آپ کا اپنا بہت بڑا مزاج ہے اکرہ اور یہ مزاج آپ کا آئندہ بھی کوئی نہیں لے گا آپ کو اس بات کا کیوں علم نہیں ہے اگر یہ مزاج آپ بنا لیں کہ ان کے مطابق پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا آپ مزاج رکھتی ہیں اس لئے بیٹا دیکھو میری بات سنو میں تمہارے باپ کی جگہ ہوں میں سب بچیوں کے باپ کی جگہ ہوں اس لئے جب آپ مشورہ کرتے ہیں تو مطلب وکیل سے آپ چھپائیں گے تو وکیل آپ کا مقدمہ ہارے گا ڈاکٹر سے آپ چھپائیں گے ڈاکٹر آپ کا علاج غلط کرے گا اگلی شادی کرنے کے لئے دو چیزیں پڑھو لحول کی تسبیح اور یا رحمان یا رحیم یا کریم کی تسبیح یہ دونوں تسبیحات جو ہیں یہ پڑھتے رہیے آپ سے گفتگو نہیں ہو سکی لیکن گفتگو کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ انتہائی عدب کے ساتھ تمام بیٹیوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کے واسطے باتوں کو اپنی طرف مت اپنی زندگیوں کے تم لوگوں کے معاملات آئیے یہ جو ادھر والی بات ہے جس کو کہ میں لفظ دیتا ہوں چینگو پانگا یہ نہیں کرتے ہیں تھا سٹریٹ سیدھا اگر آج آپ ریکگنائز نہیں کریں گے بات کو جنگ جیتنے کے لیے آپ کو کم از کم اللہ کی مدد اگر چاہیے تو آنسٹ ہونا آپ کے لیے ہنڈرڈ پرسنٹ ضروری ہے اپنی دعوی میں یاد رکھئے گا اللہ بہت آسانیہ دے اور آسانیہ باتنے کی توفیق اتا فرمائے